خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے امثال کی کتاب اس کا پانچوں باب اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر میرے فہم پر کان لگا تاکہ تُو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہو کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ڈپکتا ہے اور اس کا مو تیل سے زیادہ چکنا ہے پر اس کا انجام ناگ دونے کی ماند اور تلخ اور دو دھاری دلوار کی ماند تیز ہے اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں پر وہ بے خبر ہے اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے مو کی باتوں سے برکشتا نہ ہو اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا ایسا نہ ہو کہ تُو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو تُو اپنے انچام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حکیر جانا نہ میں نے اپنے استادوں کا کہاں مانا نہ اپنی تربیت کرنے والوں کی سنی میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا تُو پانی اپنے ہی حوز سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیاں گوچوں میں وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی تیرا سوتا مبارک ہو اور تُو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی ماند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے اے میرے بیٹے تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تُو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے چھریر کو اس کی بدگاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جھکڑا جائے گا وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کے سبب سے گمراہ ہوگا آمین